بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام بار ہائی کورٹ میں نیب نے جو کیس کیا ویس سی او بی فور یو سیفور ایمان صاحب کے اوپر اس کیس کی سماعت تھی بی فور ی انویسٹرز کے لیے اچھی خبر پہلے آپ کو بتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو زمانت ہے اس میں بیس مئے تک توسیح ہو گئی ہے نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتی اب جو بی فور یو کے لیے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کل کے پروگرام میں بھی ہمیں ڈسکس کیا تھا کہ آج کلیر ہوگا کہ نیب کیا ڈریکشن لیتی ہے بی فور یو کے گینسٹ تو چیزیں کلیر ہو گئی ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کا جو کیس بی فور یو کے اوپر اس کو بنیاد بنایا سارا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں گریلسٹ ہونے کے بعد جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے بعد یہ بہت سنگین جرم بن چکا ہے انہوں نے اس کیس کو زیادہ نہیں پوائنٹ کیا کہ انہوں نے سرمایہ کاری کے نام پر منافعے کے لیے لوگوں سے پیسے لیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جواب جمع کرایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ بی فور یو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیوی ڈیوٹی جو ان کے اکاؤنٹس ہیں جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن اس میں ڈوبیوس یعنی سسپیشیس ٹرانزیکشن کی گئی ہیں تو یہ اب ایک کافی کیس جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے بی فور یو کے لیے ان کو ٹائم تو مل گیا ہے نو ڈاوٹ بیس مہے تک وہ گرفتار نہیں ہو سکتے لیکن اب بی فور یو کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ لوگوں کو پیسے واپس کر کے اپنی کمپنی رام سے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور کم مسائل میں جانا چاہتے ہیں یا وہ اس کیس کو فائٹ کریں گے جس میں ان کے خلاف بہت سنگین نتائج بھی آ سکتے ہیں باقی ہم اس پر ڈسکس رات کی ویڈیو میں کریں گے بہت بہت شکریہ